بسم اللہ الرحمن الرحیم اہل حدیث ہے ہم یہ عزم ہے ہمارا کافیت فرم کو اللہ کا سہارا عجمیر شریف میں جو خواجہ غریب نوام ہے اللہ کی قسم بتا رہا ہوں اس سے تو باقاعدے اس نے بیان دیا کہ وہ پورے ہجڑے ہندوستان پاکستان بنگلہ دیسے ترینے ان کے لئے سری ہوتی ہیں اور یہ رجب کا مہینہ آ رہا ہے یہ جماعتستانی ہے نا یہ یہ رجب چھے رجب کو ان کا روز شروع ہوگا اور آج بھی سے بھیور شروع ہوگی اور چارے طرف سے وہ ڈھولے ڈپڑیاں لے کے سارے ہجڑے وہاں جمع ہوتے ہیں اور ان سے کہا جائے ہماری قوم کے لوگ کے ہماری قوم کے حضرت ہے ہمیں ہنے ہم اگر ارس میں حاضر ہوں گے تو ہماری برادری کے لوگ ہمیں نکال دیں گے ہمارے آپ گامبے بھیوانڈی بھی لیرادو اور یہ بتاتا کہ وہ ہمارے ہی برادری کی تیئے اپنی برادری کے حضرت خواجہ صاحب کو مانتے ہیں اللہ کی قدم تیئے اپنی برادری کے حضرت خواجہ صاحب کو مانتے ہیں اللہ کی قدم اس لئے آپ دیکھیں جتنے ہجوے ہوں گے آپ کو وہاں ملیں گے اس لئے آپ دیکھیں جتنے ہجوے ہوں گے آپ کو وہاں ملیں گے اور ٹریننگ کے لئے فری ان کے لئے ٹکٹ ہے کچھ بھی نہیں ہے ساکھ فری کیونکہ مردوں کا ڈبا لگ ہوتا ہے عورتوں کا ڈبا لگ ہوتا ہے ان کا تو کوئی ڈبے نہیں ہوتا ہے یہ تو بے ڈبے کی ہوتا ہے ہے نا تو اس کے لئے کہتے ہیں ہمیں کوئی ڈبا بتاؤ ہمارا تو کوئی ڈبے نہیں ہے نہیں تو ٹکٹ دو ٹکٹ دو تو ڈبا دے تو یہ سب معاف ہے ان کے لئے تو باقید یہ ہجڑے جاتے ہیں اجمیر کے اندر اور پورا اجتماع ہوتا ہے اور آج بھی اللہ کی قسم آج بھی جا کے دیکھو چاروں طرف سے ہجڑے ہندوستان سے پاکستان سے بنگلہ دیسے اپنی اپنی ٹولیا بنا کے جاتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ خواجہ صاحب ہمارے ہی تھے کہ خواجہ صاحب ہمارے ہی تھے پہلی چیز کہا کہ خواجہ کا مطلب کیا ہوتا ہے ہجڑا دوسرا کہ سارے ہجڑے جاتے ہیں اجمیر اور اجمیر جاہا ہو تو ان سے پوچھو کہ کیوں اجمیر جاتے ہو تو وہ ہجڑے کہتے ہیں کہ خواجہ صاحب ہماری ہی قوم میں سے تھے یعنی خواجہ ہجڑے تھے وہ بول رہا ہے اب بولتا ہے بھیونڈی کے ہجڑے نے میرے کو بتایا میرے سمجھ نہیں آئے کہ ہجڑے کے پاس گیا کیوں تھا یا ہجڑہ اس کے پاس آیا اس کے پاس گیا تو برادری کا یہی ہوا نا ہر آدمی اپنے برادری والوں کو پسند کرتا ہے تو یہ ہجڑہ بھیونڈی کا وہ کون سا گمنام ہجڑہ تھا جو اس کے پاس آیا ہمارے یاں بامبے بھیونڈی میں ایک لیر آٹا وہ اور یہ بتا تھا میں اگر کہہ دوں ولی کہہ رہا ہے میں اگر کہہ دوں خنسہ ہجڑہ میرے پاس آئے تو ماں بن جاتا ہے آلاللہ اس لیہ جمعر میں پورے خونسہ اکساد آتے ہوتے ہیں تو یہ ہجڑہ بھیونڈی کا وہ کون سا گمنام ہجڑہ تھا جو اس کے پاس آیا آلاللہ اس لیہ جمعر میں پورے خونسہ اکساد آتے ہوتے ہیں آلاللہ اس لیہ جمعر میں پورے خونسہ اکساد آتے ہوتے ہیں غریب نواز نے ان کو بیٹا دے دیا تھا اس لیے آپ دیکھیں جتنے ہجڑے ہوں گے آپ کو حاملیں گے تو یہ ہجڑا بھیونڈی کا وہ کون سا گمنام ہجڑا تھا جو اس کے پاس آیا آراللہ اس لیے جمعر میں پورے خونسا ایک ساتھ آتی اور اس میں یہ جمادستانی ہے نا یہ یہ رجب چھے رجب کون کا عورت شروع ہوگا اور آج ہی سے بھیر شروع ہوگی اور چاروں طرف سے وہ ڈھولے دپڑیاں لے کے سارے ہجڑوں وہاں جمع ہوتے ہیں صوفی صند خواجہ صاحب کے عاشقوں میں کنر بھی شامل ہیں کنروں نے منگلوار شام ناشتے گاتے خواجہ صاحب کی مزار پر چادر پیش کی سجے دھجے کنروں کو دیکھنے کے لیے بڑی سنکھیا میں لوگ عمرے کیوں تو خواجہ صاحب کے دیش ہی نہیں ویدیش میں بھی عاشقے لیکن کنروں کے دل میں ان کے پرتی وشش سممان ہے ہر وش بڑی سنکھیا میں کنر اجمیر آتے اور یہاں اپنی عقیدت کا نجرانہ پیش کرتے منگلوار شام کو موٹی کٹلا شیطر کے کنروں نے کوالی کا آئیڈن کیا اس کے بعد بینڈ اور ڈول کے ساتھ ناستے گاتے خواجہ کی درگا پہنچے یہاں پاویتر مزار پر عقیدت کے فول اور مکملی چادر پیش کی گئی کنروں کے ڈانس پر جنگ کر نوٹوں کی برسات ہوئی اوٹلوں میں رکے لوگوں اپنے کمروں سے نوٹ برساتے نجر آئے آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ہمارا چینل کو سبسکرائب کر لیں